نارے بھٹو ساتھیوں میں اسی شہر میں موجود ہوں جہاں شہید زلفکار علی بھٹو کو شہید کیا گیا میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں سے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تھی اور آج میں یہاں پہنچا ہوں اس لیے ایک بار پھر پاکستان خطرے میں ہے ہمارا ملک خطرے میں ہے ایک طرف معاشی بہران ہے دوسری طرف جمہوری بہران ہے تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں بہران پیدا ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ دوہی دہشت کر جن کو ہم نے قربانیاں دے کے شہادت قبول کر کے شکست دلوائے تھے وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اور ایک بار پھر یہ دھرتی آپ کو پکا رہی ہے مجھے پکا رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں اور اس ملک کو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی بچا سکتی ہے قائد عوام نے ہمیں روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ دیا شہین موطرمہ بین عزیر بھٹو نے اپنی آخری انتخابی مہم میں اس نعرہ میں اضافہ کر کے کہا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپرہ اور مکان علم صحت سب کو کام دہشت سے محفوظ عوام انشا ہو جمہور کا نام اور ہم نے یہی نظریہ یہی جو شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اور قائد عوام شہید ذنفقار علی بھٹو نے ہمیں فلسفے دیئے اسی نظریہ کے ساتھ ہم نے اس الیکشن کے لیے انتخابی منشور پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے ہمارا دس نکاتی عوامی معاشی معاہدہ غربت کا بھی مقابلہ کرے گا ہمارا عوامی معاشی معاہدہ بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرے گا اور ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپرہ مکان دلوائیں گا علم صحت سب کو کام دلوائے گا دہشت سے ہمیں محفوظ کروائے گا اور انشاء ہمارا جمہور کا نام کروائے گا ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو اس ملک کو نہ صرف معاشی بہران سے مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا پورے معاشرے میں ایک بہران پیدا ہوا ہے ہمارا جنوری نظام میں ایک جو بہران پیدا ہوا ہے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے ذاتی انتقام کی سیاست کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کیلئے دفن کر دے گی پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی ٹروت اور ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے پورا ملک کو ایک کر کے اس ملک کو آگے بھرائے گی ترقی آفتہ ملک بنائے گی اس ملک کے عوام کا مسائل پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ہی حل کر سکتی ہے ہم وہ واحد جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں ہم نے یہ ماضی میں بھی دکھایا اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی آتھ فیوری کے بعد ہم ایک بار پھر یہ کر کے دکھائیں گے جہاں تک دہشتگردی کا مسئلہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ کا آج مقابلہ کریں پاکستان کا ہمیشہ ماضی میں یہ روایت رہا ہے کہ ہم مقابلہ کرنے کے بجائے ہم بہانے بناتے ہیں اور پھر جب دیشتگردی اور روج پہ پہنچ جاتے ہیں ہمارے بچے کو قتل کر دیتے ہیں تو پھر ہم مجبور کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کوئی گد طالبان یا بیت طالبان نہیں ہوگا ہم تمام دیشتگردوں کا مقابلہ کریں گے ہم صرف ان لوگوں کو مان سکتے ہیں ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو پاکستان کا آئین کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو قائد عوام شہید ظلفکار علی بٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے اس آئین کو ہم مانتے ہیں تو پھر ہم ان سے یہ مان سکتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے لیے صورتحال پیدا ہو لیکن اگر کوئی ہمارا آئین کو نہیں مانے اگر کوئی ہتیار اٹھائے ملک کے خلاف تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان وہ موت اور جواب دیں گے جو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوار سکتے ہیں آپ نے اس الیکشن میں جو آج فیوری پہ ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں ملک بھر میں آج فیوری کو الیکشنز ہو رہے ہیں اور ایک جماعت نے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے ایک جماعت نے وہ پرانی سیاست اپنایا ہے جس سے انہوں نے توبہ کر دیا اتھا چارٹو ڈیباکریسی سائن کرتے ہوئے ایک جماعت نے اپنا ہی ووٹ کا عزت کا نعرہ بھول کے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے چوتھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں میں آپ سے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ان کا غلط فہمی ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنے چاہتے ہیں وہ وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سوچ سمجھ کے آپ کا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرنا ہے اگر آپ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈاتے ہو تو یہ جو چوتھی بار بڑھنے والے ہیں جمہوری سازش ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں اگر آپ نہ صرف خود نہ صرف اپنا تمام پورا خاندان نہ صرف آپ کے ہمسائے میں رہنے والے لوگ لیکن ہر جو آپ جانتے ہیں ہر جاننے والے سے یہ بات سمجھائیں کہ اس بخت جس بابتی ہونے کے ضرورت نہیں ہے ہشار ہونے کے ضرورت ہے آٹھ فیوری کو ووٹ زائع نہ کریں اس تیر پہ مور لگائیں تیر کے پی تیر پہ مور لگا کے آپ اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں آپ نون لیگ کے نظریاتی کارکنوں کو سمجھائیں کہ یہ وہ لو لیگ نہیں رہا یہ ووٹ کی عزت نہیں ووٹ کی بیشتی کر رہے ہیں اگر آپ کو جمہوریت کو بچانا ہے اگر آپ کو پاکستان کو اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے بچانا ہے تو شیر پہ نہیں تیر پہ تھپا لگانا ہے آپ پاکستان تری کے انصاف کے جذباتی کارکن کو سمجھائیں کہ ہم یہ جد و جہد تین نسلوں سے لڑتے آ رہے ہیں ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں یہ اب سنجیدگی کا وقت ہے سمجھو کہ اس الیکشن میں اب خان صاحب نہیں رہا عمران خان وزیر عظم کسی بھی صورت میں نہیں بنے گا باقی جو ان کے جماعت کے نہ چیمن ہیں نہ سیکرٹی جنرل ہیں تمام جو دیدار ہے وہ پلانٹیڈ ہے پلانٹیڈ ان کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کا نشان نہیں ملا یہ اپنے لوگوں کا قصور ہے کسی اور کا قصور نہیں ہے پہلے ایک دن ان کا ایک عوضے دار اٹھتا ہے اور سپریم کورٹ اور جج سائبان کو گالیاں سناتے ہیں اگلے دن ان کا پیشی ہوتا ہے تو ان کی وہی پلانٹیڈ لوگ جاتے ہیں تیاری کے بغیر جاتے ہیں ڈاکیمنٹیشن نہیں دیتے ہیں پھر مگر مچ کے آسور ہوتے ہیں کہ ہمارا نشان چینہ گیا نہیں چینہ نہیں آپ کی ناکامی کی وجہ سے آپ نے اپنے پارٹی کو اپنے قاعد کو اپنے پارٹی کے کارکن کو نقصان پنچایا جو رہتے ہیں جو رہتے ہیں وہ تو اب آزاد ہے اب آزاد پر اپنا ووٹ ضائع کرنے کے بجائے جو کہ یا کوئی پریس کانفرنس کر کے ووٹ دینا ہے یا انہوں نے ممبر بن کے استیفہ اور لانگ مانچ کی سیاست شروع کرنا ہے آپ نے اگر اگر آپ نے اس الیکشن میں ہشار ہو کے ووٹ دینا ہے آپ کے ووٹ کا طاقت کو استعمال کرنا ہے ضائع نہیں کرنا ہے تو آپ کو آٹھ فیوری کو صرف ایک الیکشن میں تیر پہ مور لگانا پڑے گا تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ مل کے شیئر کا شکار کروائیں گے آپ سمجھو کہ اس ملک کی اکثریت اس ملک کی اکثریت کسی بھی شخص کو چوتی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتا اگر کسی طریقے سے یہ شخص چوتی بار بنا وزیر اعظم یہ ملک اس کو وزیر اعظم مانے گا نہیں یہ ملک کیسے چلے گا یہ معیشت کیسے چلے گا میں وزیر اعظم جا رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے اسی نیانہ ہے تو پھر اسی طریقے سے یہ ملک چلتا ہی رہے گا کوئی بہتری نہیں آئے گا ہم نے ہم نے اب آٹھ فیوری تک ایسے جدو جہاد کرنا ہے ایسے محنت کرنا ہے کہ یہ ملک کی ملک کی معیشت کی ملک کی ترقی کی سب کچھ خطرے میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم نہ صرف معاشر بہران سے نکال سکتے ہیں ہم یہ سیاست کی تقسیم نفرت کی سیاست بھی ختم کر سکتے ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی دلواز سکتے ہیں جسے معاشی سٹیبلیٹی آ جائے گا وہ اس پروسس کو لیجیٹمیسی دلواز سکتے ہیں وہ ترمیمیں انشاءاللہ تعالیٰ ترمیم جو ہم نے اپنے منشور میں وعدے کیے دو تمام وعدے پہ ہم عمل درامت کر کے اس ملک کو ایک نیا سمت پہ لے کے جائیں گے ہم اپیل کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ اس الیکشن اس الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرنا ہے آپ نے ایک نیا سوچ کو چننا ہے آپ نے پاکستان کی خاطر جمہوریت کی خاطر نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے خاطر شہید موطرمہ بین عزید بھٹو کی تیر پہ تھپا لگوانا ہے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کی تیر پہ تھپا لگوانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تیر پہ تھپا لگانا ہے نارے بھٹو موسیقی 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 میں لیاکت بار کے اسپنڈال میں آنے والے آپ تمام کارکنان پاکستان بیوز پارٹی تمام رہنماؤں کا تمام جمہوریت پسندوں کا راجہ کامران حسین راجہ شاہد پپو کی جانب سے جوہدری افتغار احمد کی جانب سے سردار قدوس